دوست اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اپنے دماغ کو پوری طرح کھول لو کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلنے والا ہوں اور جو بولنے والا ہوں نا میرے دوست وہ اگر تم نے سن لی سمجھ لی نا تو تم پھوڑ دوگے پڑھ کر تو آج کی اس ویڈیو میں میں تین ایسے طریقے بتانے والا ہوں پڑھائی کرنے کی اگر آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہوگے نا تو آپ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہوگے لیکن اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوگے تو پھر آپ ایک بہت کمزور سٹوڈنٹ ہوگے تو دوست اگر آپ کمزور سے مضبوط بننا چاہتے ہو پڑھائی میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا سب سے پہلے آنکھوں سے نہیں دماغ سے پڑھو سب سے پہلے ہم کیا گرتے ہیں نا کہ کتابوں کو پوری طرح کھول لیتے ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں میرے دوست اپنی آنکھوں سے نہیں اپنی ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے پڑھو سب سے پہلے تو اپنے دماغ کو پوری طرح کھالی کرو جو اپنے کچڑا بھڑھا ہے نا پورا دن میں سوسل میڈیا والا کچڑا گل فرینڈ والا کچڑا دوستوں والا کچڑا فالتو کی چیزوں والا کچڑا سب سے پہلے اس کچڑے کو اپنے دماغ سے پوری طرح باہر نکالو پھر ایک ایسا کچڑا ڈالو جو آپ کے دماغ کو پوری طرح فریش کرتے اور جب پڑھنے کے لئے بیٹھو نا تو صرف پڑھا آئے دوست دوسرا طریقہ جو آپ ہمیشہ کرتے ہو وہاں پڑھنے سے پہلے آپ بہت زیادہ کمیٹمنٹ کر لیتے ہو کہ یار آج میں فورڈ دوں گا آج دس دس گھنٹے پڑھوں گا آج بیس بیس گھنٹے پڑھوں گا آج کوئی نہیں رکھ سکتا مجھے دوست آپ یہی گلتی کرتے ہو کہ آپ بہت زیادہ کمیٹمنٹ کر لیتے ہو کمیٹمنٹ کرو کہ مجھے آج ایک چپٹر ختم کرنا کمیٹمنٹ گھنٹوں پر نئی کمیٹمنٹ چپٹر پر کرو کہ مجھے آج یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے اور مجھے اتنی ختم کرنی ہے اگر آپ کی پلاننگ پوری طرح صحیح ہوگی نا میرے دوست تب ہی وہ پلاننگ جو ہے ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تب ہی ہم بہت زیادہ دیر تک پڑھ پاتے ہیں پوری طرح اس میں دھوچ آتے ہیں اور تیسرا طریقہ جو ایک طریقہ تو نہیں ہے لیکن آپ کے دماغ کے لئے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے آپ کا سنگت جیسی سنگت ویسی رنگت میں نے ہمیشہ نوٹیس کر آئے کہ جو سٹوڈنٹ بہت کمزور ہوتے ہیں پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے نا اس کا ایک پورا گروپ ہوتا ہے فرین سرکل کا جو پڑھائی پر بلکل دھیان نہیں دیتا لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں اور اس کا پورا سرکل ہوتا ہے جو پڑھائی کا کھیڑا ہوتا ہے تو اپنے سرکل کو ایسا بناو کہ پڑھائی کا کھیڑا بل سکو تو یہ ہے تیسرا ایمپورٹنٹ جو آپ کے مائنڈ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میرے دوست تو جاؤ تینوں چیزوں کو فالو کرو اور پڑھائی کی دزیوڑا دو تو آشا کرتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی صحیح چل رہی ہوگی اگر آپ ابھی کلاس 6-12 سے پڑھائی کر رہے ہوگے تو آپ سبھی کے لئے ہمارے پاس ایک بہت ہی گزب کی نیوز ہے این اکیڈمی پر ابھی تک اگر آپ نے میرا کوڑی یوز کیا ہوگا سیم ون تو آپ کو 10% کا آف ملتا تھا این اکیڈمی سبسکرپسن پر لیکن این اکیڈمی سپیشل پرائز ویک میں آپ کو ملے گا اور بھی 10% ایکسٹرہ آف یہ آفر کا لانچ دے ہے چوبیس سپتمبر یہ سبسکرپسن میں آپ انلیمیٹیڈ بیچز میں انڈرول کر سکتے ہیں یہ بیچز اسپیشلی آپ کی سی بیسی کی پرپیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے لانچ کیا گیا ہے ایکونک سبسکرپسن کے بینفٹ کچھ اس طریقے سے ہے لائیو وانٹ ٹو ورک ہوم ورک ہیلپ یہ فیچور میں لرنرز منٹر کے ساتھ دیڈکیٹر سلوٹ بک کر اپنا ہوم ورک سے ریلیٹے ڈاؤٹ ایکزام سٹریٹی اینڈ کانسیپ کی لرنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پارسنل مینٹر ہر ایک لرنر کو پارسنل مینٹر آسان کیا جائے گا جو ان کی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ نون اکیڈمی جورننگ کے پرابلم کو سولپ کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے سٹڈی پلنر ہر ایک لرنر کو اس کی ساتھ ساتھ ملے گا پارنٹس کریں گے سائجمنٹ کارنر سپیشل سیسن جو ایک لرنر کو کمپلیٹ کیریئر بیلڈ میں ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پلس سبسکرپسن کے بینفیٹ کچھ اس طریقے سے ہے دوست میرا ماننا ہے کہ اگر آپ سی بیسی کلاس کے سکس آر ٹویلتھ میں ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا ہے سبسکرپسن پوچیس کرنے کا بسکرپسن میں دیا اگر لنک ہے جائیے یوز کریے میرے کوٹ سائم ون اور اس سے بھی ایکسٹر دس پسنٹ کو انزوائے کر سکتے ہیں تو جاؤ ڈاؤنلوڈ کرو اور ایسی پڑھائی کرو کہ آپ جو بھی سوچ رہو ہیں اپنے زندگی میں اس کو پورا کر سکو پڑھائی کے ذریعے ویشو آل دی بیسٹ اگر اس ویڈیو نے تمہارے اندر آگ لگا دیو نا تو فائل آ دو سواگ کی طرح اور اس ویڈیو کو لائک کر کے سپورٹ ضرور دکھانا اور دوست اگر ابھی تک چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو کیونکہ اس چینلنگ پر ایسے ہی پاورفل ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہے گی ویشو آل دی بیسٹ با با